بسم اللہ الرحمن الرحیم and welcome to mad physics ساؤنڈ ایک mechanical wave ہے اور ہمیں پتا ہے کہ mechanical wave کو اپنی propagation کے لئے medium require ہوتا ہے ہمارے ear ایسے developed ہیں کہ وہ جس medium پہ sound کو detect کرتے ہیں وہ ہے air حالانکہ sound liquid کے اندر بھی اور sound solid کے اندر بھی travel کرتا ہے مگر ہم لوگ اسے سن نہیں سکتے وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے کان جو ہیں وہ build نہیں ہیں ان materials کے اندر sound کو سننے کے لئے پھر بھی مختلف materials جو vibrate کرتے ہیں جیسے کہ bell ہے تو اصل میں وہ solid vibrate کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو وہ پھر vibration air میں transfer ہوتی ہیں اور ہمارے ears تک مہنچتی ہیں تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اگر sound کو دیکھیں تو ہمیں اگر اس کے particles کا جو motion ہے air کے اندر اگر اسے observe کرنے کی کوشش کریں تو ابھی screen پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں بلکل آپ لوگ کو sound جو ہے being a longitudinal wave اس کے اندر compression اور ray fraction ایسے نظر آئے گی یعنی کہ اگر آپ لوگ غور کریں تو جہاں پہ particles ایک دوسرے کے قریب ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں compression اور جہاں پہ particle ایک دوسرے سے دور ہیں وہ اس کو بولتے ہیں ہم لوگ ray fraction اور ہمیں اس بات کا بھی پتا ہے کہ sound mechanical wave ہے کیونکہ اس کے particle vibrate کرتے ہیں اسی direction میں جس direction میں wave جا رہی ہو تو یہ نہیں کہ اگر ہم لوگ یہاں پہ randomly کوئی particle select کریں جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ یہ میں cursor گھمارا ہوں اس red particle کو تو یہ to and fro motion کر رہے ہیں اپنی mean position پہ left and right اسی طرح اس particle کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ بھی left and right motion کر رہے ہیں even کہ جن particle کو red نہیں بھی کیا گیا یہاں پہ ان پہ بھی اگر آپ لوگ غور کریں تو وہ particle to and fro motion کر رہے ہیں mean position کے پہ اور اسی کی وجہ سے یہ compression اور reflection پیدا ہو رہی ہیں اور sound آگے کی طرف transfer ہو رہا ہے اب جو medium ہے ہمارے پاس یعنی کہ air ہے for example air پہ ہی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ تو air کے اندر ہی sound کو detect کر پاتے ہیں ہمارے کانے تو air کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی source ہے for example اگر speaker ہے یا کوئی بھی ہے تو وہ depend کرتا ہے کہ اس time پہ sound جو ہے وہ آیا straight wave front کی فارم میں یا circular wave front تو وہ کس طرح travel کرتا ہے تو ایک اور example دیکھ لیتے ہیں جس کے اندر ہم لوگ sound کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو ابھی سامنے جو آپ کے play ہو رہی ہے ویڈیو یا animation تو اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو wave front جا رہے ہیں وہ بالکل straight ہیں جبکہ اگر اگر animation دیکھیں جس میں اگر circular ہمارے پاس source ہو اور اس سے circular wave front بن رہی ہوں تو اس کو ذرا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے تو ابھی ہم یہاں دے سکتے ہیں کہ یہاں سینٹر میں ایک speaker ہے اور اس سے جو ہے وہ circular farm میں جو ہے compression اور air fraction جو ہیں وہ آگے کی طرف travel کر رہی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ circular یا spherical source ہوگا تو وہ چاروں direction میں آپ لوگ کے پاس sound جو ہے وہ travel کرتا ہے اب یہ جو sound travel کرتا ہے کسی بھی medium کے اندر تو اس کی velocity کرتی ہیں for example اگر وہ solid ہے تب اگر liquid ہے تب اور gas ہے تو تب تو ہم تو جیسے air کے اندر ہمارا interaction زیادہ ہے تو لہٰذا آج کے topic میں ہم لوگ یہی چیز discuss کریں گے کہ sound کی velocity air کے اندر کتنی ہیں اور اس کے لیے جو سب سے پہلے جس سینٹر نے work کیا وہ تھا newton تو newton کے فارمولے کو ہی آج کی ویڈیو میں ہم لوگ derive کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہمیں پتا ہے کہ جو velocity ہے sound کی یا waves کی جو velocity ہے وہ depend کرتی ہے medium کی properties پہ اور medium کی کون سی دو properties پہ پہلی جو medium کی property ہے وہ آپ لوگ کے پاس ہے elasticity ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ represent کرتے ہیں e سے اور دوسری جو property ہے وہ ہے density of the medium یعنی کہ density اور اسے ہم لوگ represent کرتے ہیں ro سے اب elasticity سے کیا مراد ہے elasticity سے مراد ہے کہ وہ medium جو ہے اس کے جو وہ کتنا resistance offer کرتا ہے کسی بھی applied force پہ آیا وہ compressible زیادہ ہے compressible کم ہے جیسے اگر solid کے case کو ہم لوگ discuss کریں تو solid میں compressibility بہت کام ہوتی ہے جبکہ gases زیادہ compressible ہوتی ہیں اسی طرح density جو ہے density ہمیں پتا ہے mass per unit volume ہے تو کوئی بھی fluid جو ہے وہ جتنا زیادہ compressible ہوگا یعنی کہ for example میں اگر کہتا ہوں gas ہے جتنا زیادہ compress ہم لوگ کرتے جائیں گے تو compress کرنے سے اس کا volume کم ہوتا جائے گا اور ایک جگہ پہ mass concentrate ہوتا جائے گا تو اس کی density بڑھتی جائے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں جو properties ہیں یہ دونوں مل کے ہی کسی بھی medium کے اندر ایک sound کی جو velocity ہے اسے maintain رکھتی ہیں اور اس کا فارمولہ already ہم لوگ پڑھ چکے ہیں وہ ہے v is equal to e divided by row whole square root ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ ہم لوگ elasticity اور density ان کی جو آپس میں division ہے وہ ہمارے پاس اس velocity کے برابر ہوتی ہے کسی بھی medium کے اندر اچھا جی اب جب بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ newtons formula for the speed of sound اور speed of sound ہم لوگ کس کے اندر معلوم کرنے کرنے جا رہے ہیں وہ ہے air کے اندر اب جب air کے اندر ہم لوگوں نے یہ newtons formula کو derive کرنا ہے تو newtons نے کچھ assumptions لی تھی جہاں سے اس نے اب اس کو بقاعدہ طور پہ start کرنا شروع کیا تھا تو سب سے پہلے ہم لوگ آ جاتے ہیں assumption پہ newtons نے یہ assume کیا تھا کہ جو speed of sound ہے وہ کسی بھی liquid کے اندر liquid ہے یا کوئی medium ہے تو air کی بات کرتے ہیں تو air ہمارے پاس air کیا ہے air ہمارے پاس ایک gas ہے تو gas کے اندر جب بھی sound travel کرتا ہے تو newtons نے یہ assume کیا تھا کہ اس time پہ جب sound travel ہو رہا ہوتا ہے تو اس پورے medium کا جو temperature ہے وہ change نہیں ہوتا اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو جب sound کسی میڈیم سے travel کرتا ہے تو وہ process ہے isothermal process isothermal process کیا ہوتا ہے isothermal وہ process ہوتا ہے کہ جس کے اندر no change ہوتا ہے no change in temperature یعنی کہ temperature کے اندر کسی قسم کی کوئی change نہیں آتی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ sound کو دیکھیں تو جہاں پہ ہم لوگوں کے پاس compression پھر ہمارے پاس rare fraction پھر ہمارے پاس compression پھر rare fraction پھر ہمارے پاس compression تو اس نے یہ بات کی کہ یہ جو sound travel ہو رہا ہے وہاں پہ ان جگہ پہ compression اور rare fraction یہاں پہ ان کے درمیان کہیں پہ بھی کوئی temperature difference نہیں ہوتا تو لہٰذا یہ process جو ہے یہ کون سا ہے یہ isothermal اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ اس کی آیا یہ assumption ٹھیک تھی یا نہیں تھی مگر اس نے یہ عظیم کیا تو لہٰذا ہم لوگ بھی isothermal ہی سے derive کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے آگے derivation کیسے کی اب جب اس نے isothermal کے دیا تو اس کے لیے پھر ظاہر سی بات isothermal process ہے تو ہمارے پاس equation آتی ہے pv is equal to constant یعنی اگر ہمارے پاس کوئی بھی guess ہے اس کا specific pressure ہے specific volume ہے تو جب ان دونوں کو multiply کریں گے تو آپ لوگ کے پاس constant value آئے گی اب جب isothermal process ہے تو اس کے اندر اگر میں pressure کو بڑھا دوں اگر میرے پاس میں بات کرتا ہوں initial pressure کا ٹھیک ہے تو اگر initial pressure میرے پاس ہے p اور اس پہ میں pressure کو increase کرتا ہوں تو میرے پاس جو final pressure ہے final pressure اس initial کے اندر ایک change آ جائے گی اور وہ میرے پاس ہو جائے گا delta p یعنی کہ پہلے initial pressure تھا p اب میں نے pressure بڑھایا تو اسی pressure p کے اندر میرے پاس ایک اضافہ ہو گیا کس کا delta p میں final pressure لکھ سکتا ہوں p plus delta p اور جب میرے پاس pressure بڑھے گا تو volume کیا ہوگا کم کیونکہ ہمیں پتہ ہے pressure کے درمیان اور volume کے درمیان inverse relation ہے یعنی pressure بڑھے گا تو volume کم ہوگا volume بڑھے گا تو pressure کم ہوگا تو اگر میرے پاس اسی طرح initial volume جو ہے کسی بھی gas air وہ اگر میرے پاس v ہے اور اگر pressure میں نے increase کیا تو final volume میرے پاس decrease ہو جائے گا اور کس amount سے decrease ہوگا وہ delta v amount سے یعنی کہ پہلے میرے پاس pressure پی تھا تو volume تھا v اب جب pressure میں نے increase کیا delta p amount سے تو volume decrease ہو گیا delta v amount سے pressure delta p amount سے increase گیا تو volume delta v amount سے decrease ہو گیا اب اسی چیز کو ہم لوگ یہاں پہ پٹ کرتے ہیں اور اس کو derive کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس result کیا آتے ہیں تھوڑا میں نیچے چلو جاتا ہوں یہاں سے start کرتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس relation تھا p v is equal to constant ایسا ہی تھا اب ہم لوگ values put کرتے ہیں اور value put کر کے دیکھتے ہیں کہ آئے یہ دونوں result ہمارے پاس برابر آتے ہیں یا نہیں آتے اب p v is equal to constant تو یہاں پہ ہمارے پاس جو equation ہے وہ کچھ ایسے بن جائے گی کہ p v is equal to pressure کے اندر جتنا increase آیا ہے pressure میرے پاس آ جائے گا p plus delta p into v minus delta v اب ایسا میں نے کیوں لکھا ایسا اس وجہ سے لکھا کہ pressure کے اندر جتنا increase آیا volume کے اندر اتنا ہی decrease آئے گا تو یہ دونوں product جو ہے again میرے پاس equal ہوں گے کس کے p v کے حالان کہ pressure میرے پاس change ہو رہا ہے مگر pressure کے اندر increase آ رہا ہے volume decrease آئے گا تو pressure increase کرنے سے اور volume decrease کرنے سے تو ایک چیز increase ہو رہی ہے دوسری decrease ہو رہی ہے تو again جب ان دونوں کو ہم multiply کریں گے تو answer پھر بھی ہمارے پاس کیا آئے گا ایک constant ہی آئے گا تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں equations آپس میں برابر تھیں تو اس وجہ سے میں نے ان دونوں کو relate کر لیا اب ذرا ان دونوں کو میں multiply کر دیکھتا ہوں تو یہ ہو جائے گا پی وی is equal to پی انٹو وی یہ آجائے گا پی وی پی انٹو مائنس دلٹا وی تو یہ آجائے گا مائنس پی ڈلٹا وی دلٹا پی انٹو وی تو یہ آجائے گا پلاس ڈلٹا پی انٹو وی اور پلاس انٹو مائنس دلٹا پی انٹو ڈلٹا وی اچھا یہاں پہ یہ جو پریشر کے اندر چینج ہے اور یہ والیم کے اندر چینج ہے یہ بہت ہی سمال ہے یعنی کہ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں کہ ڈلٹا پی جو ہے وہ ہے سمال چینج ان پریشر ٹھیک ہے اور ڈلٹا وی جو ہے وہ ہے اگین سمال چینج ان والیم ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ڈلٹا پی ملٹیپلائے ہو رہا ہے ڈلٹا وی سے یعنی کہ بہت ہی چھوٹی ویلیو ایک اور چھوٹی ویلیو سے ملٹیپلائے ہو رہی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے جیسے ہم لوگ کو پتا ہے کہ زیرو پوائنٹ ون ایک چھوٹی ویلیو ہے اس کو زیرو پوائنٹ ون کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں تو آنسر زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون یعنی کہ ان دونوں کے ان سے بھی آنسر چھوٹا آتا ہے اور اسی طرح اگر ان سے بھی کہیں گو نہ چھوٹی ویلیو ہو بہت زیادہ سمال ہے ون سے اور جو بہت زیادہ ون سے چھوٹی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ اگنور کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسٹ ایکل ٹو زیرو ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو اگر جسٹ ایکل ٹو زیرو تو ہمارے پاس ہو جائے گا دلٹا ہو جائے گا پی وی ایز ایکل ٹو پی وی مائنس پی ڈلٹا وی پلس ڈلٹا پی وی اب یہ بھی پی وی یہ بھی پی وی تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے یا دوسرے الفاظ میں اگر اس کو میں اٹھا کے اس طرف لے کے آؤں تو یہ پلس ہے یہاں پہ آئے گا تو مائنس ہو کے دونوں گے ان کینسل یہ آ جائے گا زیرو ایز ایکل ٹو مائنس پی ڈلٹا وی پلس ڈلٹا پی انٹو وی ٹھیک ہو گئے اب تھوڑا سا اور میں اسے نیچے لے آتا ہوں تھاں کے تھوڑا اچھا یہاں سے اب اس مائنس کو مائنس والی ٹرم کو اگر ادھر میں لے کے آؤں تو یہ ہو جائے گا پلس تو یہ ہو جائے گا پی ڈلٹا وی از ایکل ٹو ڈلٹا پی انٹو وی اور اگر دونوں طرف میں ڈیوائیڈ کر دوں ڈلٹا وی کے ساتھ ادھر بھی اور ادھر بھی تو یہ ڈلٹا وی ڈلٹا وی کے ساتھ کینسل پی از ایکل ٹو ڈلٹا پی وی ڈیوائیڈ بائی ڈلٹا وی ٹھیک ہے اس کو ابھی نام دے دیتا ہوں میں ایکویشن نمبر ون کا اور ایکویشن نمبر ون کا اس لیے نام اس لیے نام دے رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں تاں کہ آپ سب کو کلیر ہو جائے اچھا جی اس ٹرم کو یہ جو میرے پاس آئی ہے اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں پی از ایکل ٹو ڈلٹا پی ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی اب یہ میں نے ایسے کیوں لکھا ٹھیک ہے یہ دونوں یہ والی ٹرم یہ والی ٹرم اور یہ والی ٹرم یہ دونوں آپس میں برابر ہیں میں نے ایسے کیوں لکھا یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس ٹرم کو ذرا میں اس ٹرم کو لے رہا ہوں کیونکہ ابھی اس کو میں نے لکھا ہے ایسے تو اس کو میں اس سے اس سے یہ والی ٹم لانے کی کوشش کروں گا تو دیکھتے ہیں اگر آ گئی تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں آپس میں برابر ہیں تو ڈیلٹا پی ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا وی ڈیوائیڈ بائی وی اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں ڈیلٹا پی ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا وی ڈیوائیڈ بائی وی صحیح ہے اور نیکس میں ہو جائے گا ڈیلٹا پی تو یہ ڈیوائیڈ اس کو ملٹیپلائی میں چینج کریں تو یہ چیزوں لٹ جائے گی ہو جائے گا وی ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا وی تو یہ ہو جائے گا ڈیلٹا پی وی ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا وی تو یہ دیکھیں چھے والی ٹرم اور یہ والی ٹرم یہ دونوں بالکل سہم ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں ایسے اس لئے میں نے اس کو ایسے لکھا ہے تو صرف یہاں پہ یہ سمجھانے کے لئے میں نے اس ایکویشن کو نام دیا تھا ایکویشن ون کا اچھا آگے چلتے ہیں اب ذرا یہاں پہ ایک چیز غور کرتے ہیں ایک چیز پہ غور کرتے ہیں پی از ایکل ٹو یہ ڈیلٹا پی میرے پاس کیا ہے ڈیلٹا پی فوس پر یونٹ ایریا تو اس میں لکھ سکتا ہوں فوس پر یونٹ ایریا ٹھیک ہوگیا اور یہ چینج ان والیم واریجنل واریم یہ تو میرے پاس والیومیٹرک سٹرین ہے والیومیٹرک سٹرین ایسا ہی ہے کیونکہ ہم لوگوں کو پتا ہے نا ہم لوگوں نے جتنے بھی مارڈولس پڑھیں یانگ مارڈولس شیئر مارڈولس اور بلک مارڈولس تو بلک مارڈولس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا چینج ان والیم ڈیوائیڈڈ بائی اورجنل واریوم وہ ایکول ہوتا ہے والیو میٹرکس سٹرین کے اور یہ فوس پر یونٹ ایریا یہ کس کے برابر ہے سٹریس کے تو اس کا مطلب ہے سٹریس ڈیوائیڈڈ بائی سٹرین آگیا یہ والی ٹرم جو ہے یا یہ والی ٹرم اس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں سٹریس ڈیوائیڈ بائی سٹرین اور سٹریس ڈیوائیڈ بائی سٹرین اٹسالف کس کی ایکول ہوتی ہے الاسٹیسٹی کے اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ جو پریشر ہے وہ اصل میں کس کے ایکول ہے الاسٹیسٹی کے اب یہ والا جو ریلیشن تھا یہ نیوٹن کے اکارڈنگ یہ ایک کافی یوسفل ریلیشن تھا اس کو اگر میں ریلیٹ کروں جو اوپر ایکویشن ہم لوگوں نے لکھی تھی اس کے ساتھ تو ذرا آپ لوگ اگر اسے دیکھیں تو وہ ایکویشن ہم لوگوں نے لکھی تھی یہاں پہ یہ دیکھیں وی ایز ایکل ٹو الاسٹیسٹی ڈیوائیڈ بائی ڈینسٹی تو اگر یہاں پہ دیکھیں تو اسی ایکویشن میں اگر میں ویلیو پوٹ کروں تو یہاں سے چلیں یہاں پہ یہ ویلیو پوٹ کر لیتا ہوں تو یہ ایکویشن میرے پاس آ جائے گی وی ایز ایکل ٹو سکیر روٹ اب ای کی جگہ پہ یہاں پہ آ جائے گا پی ڈیوائیڈ بائی رو اچھا جی اب جو نیوٹن ہے اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا جس میں اس نے مرکری کو ائر کولم کے ساتھ پریشر معلوم کرنے کے لیے اور باقی چیزیں جو ہے وہ معلوم کرنے کے لیے کیا تھا اور اس نے ایک کیپلری ٹیوب جو ہے وہ انورڈ کی تھی ایک باٹ ٹاپ میں جس کے اندر مرکری بڑا ہوا تھا اور وہ مرکری اس ٹیوب کے اندر فل ہونا شروع ہو گیا تو اس کی ایک ہائٹ آ گئی تو لہٰذا اگر یہاں پہ پی کی ویلیو ہم میں پوٹ کروں تو پی کی ویلیو بہر پاس ہو جائے گی رو جی اچ کے اور جو رو کی ویلیو ہے وہ مرکری کے لیے ہوگی یعنی کہ دینسٹی اور جی ایچ اور ایچ جو ہے وہ مرکری جو اس ٹیوب کے اندر فل ہوتا گیا وہ اس کی ویلیو تھی سیمنٹی سکس سینٹی میٹر ٹھیک ہے آپ یہ سینٹی میٹر میں ہے تو جی بھی ہم لوگ کس ویلیو میں لے لیں گے سینٹی میٹر پر سیکنڈ سکیر تو یہ ہو جائے گا نائن ایٹی سینٹی میٹر پر سیکنڈ سکیر ٹھیک ہے میرے پاس ایسے ویس ایکل ٹو سکیر روٹ رو ایم جی ایچ ڈیوائیڈڈ بائی رو اچھا جی جب ہم لوگ اس میں ساری ویلیوز پر کریں گے دینسٹی آف ایئر دینسٹی آف مرکری ٹھیک ہے دینسٹی آف مرکری جو ہے وہ ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی تھرٹین پوائنٹ سکس ٹھیک ہے تھرٹین پوائنٹ سکس گرام پر سینٹی میٹر کیو ٹھیک ہے اور اسی طرح ایئر کے لئے ہم لوگ پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس ساری ویلیو جب کلکولیٹ کر لیں گے تو وہ آپ لوگ کے پاس لاس میں جو وی کی ویلیو آتی ہے اگر اسے ہم میٹر پر سیکنڈ میں کنورٹ کریں تو نیوٹن نے جو فائنڈ کی تھی وہ آ رہی تھی ٹو ایٹی میٹر پر سیکنڈ کیا یہ ویلیو ٹھیک تھی یہ ویلیو ٹھیک نہیں تھی یہ ویلیو اس وجہ سے ٹھیک نہیں تھی کیونکہ ایکسپیریمنٹل ویلیو سے جو سپیڈ آف ساؤنڈ کلکولیٹ کی گئی اس کو جب اس کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا تھا تو سکسٹین پرسنٹ ایرر آ رہا تھا یعنی کہ سپیڈ آف ساؤنڈ کو کسی بھی ایکسپیریمنٹ سے جب ہم لوگ کلکولیٹ کر رہے تھے تو جو تھیوریٹیکل ویلیو ہوتی ہے ہم لوگ جب بھی کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو تھیوریٹیکل ویلیو ہمیشہ ایکچول ویلیو سے زیادہ ہی ہوتی ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس تھیوریٹیکل ویلیو ایکچول ویلیو سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نیوٹن نے یہ فارمولا ڈیرائیو کرتے ہوا کہیں پہ غلطی کی تھی میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی کہا تھا اس نے جو یہ ایزمشن دی لی تھی آئیسو تھرمل ہونے کی جو جو ساؤنڈ ہے اس کے پاس جب وہ ائر میں سے پاس ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ جو اس نے کہا تھا کہ یہ آئیسو تھرمل پروسس ہے تو یہ بات غلط تھی پروسس آئیسو تھرمل نہیں تھا کیونکہ جہاں پہ بھی آپ لوگ کے پاس پارٹیکل ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ہم لوگوں کو پتا ہے پارٹیکل کے ایک دوسرے کے قریب ہونے کی وجہ سے وہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ رائز کر جاتا ہے اور پارٹیکل جب ایکسپینڈ کرتی ہے کوئی بھی گیس ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو وہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے صحیح تو اس کا مطلب ہے ٹمپریچر تو کانسٹنٹ نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ کمپریشن ہے وہاں پہ ٹمپریچر زیادہ ہے اور جہاں پہ ریئر فریکشن ہے وہاں پہ ٹمپریچر کم ہے تو پھر پروسس کون سا تھا جو ٹھیک تھا تو پروسس تھا ایڈیا بیٹک تو اگر یہ نیوٹن نے ساری ڈیریویشن کی ہی غلط ہے تو پھر ہم لوگ پڑھ کیوں رہے ہیں پڑھ اس وجہ سے رہے ہیں کہ نیوٹن وہ بندہ تھا جس نے پہلی دفعہ سپیڈ آف ساؤنڈ کو کے لیے کوئی فارمولہ بنانے کی کوشش کی اس نے سوچا اس پہ تو لہٰذا یہ بیسز پروائیڈ کرتا ہے سپیڈ آف ساؤنڈ کو کلکولیٹ کرنے کے لیے تو لہٰذا اس کو سمجھنا ضروری تھا اور اس کے ہی فارمولے پہ ورک کیا تھا جو اس کے بعد ایک سائنٹیسٹ آیا تھا لیپلاس نے اور اسی نے یہی ایڈیابیٹک والی اسمشن کر کے جب اس نے کلکولیٹ کیا تو اس کی ویلیو بالکل ایکسپیرمنٹل ویلیو کے قریب آ رہی تھی تو انشاءاللہ لیپلاس کا جو فارمولہ ہے جو لیپلاس کوریکشن اگر میں کہوں تو زیادہ کوریکٹ ہوگا تو لیپلاس کوریکشن جو ہے وہ انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جس میں ہم لوگ لیپلاس کوریکشن دیکھیں گے کہ اس نے نیوٹن کے اسی ازمشن کو کوریکٹ کیا اور اس نے کیا کوریکشن کی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کیا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ